یا ہم سبھی اپنے جیون میں سکھ اور گنوں کی ابھیوردی کے لئے نیتی کے وشیوں کا شربن کر رہے ہیں نیتی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم جو ہیں ہم وہ بن کے رہے ہیں دنیا جیسا ہمیں دیکھتی ہے مانتی ہے ویسا ہم بن جائیں جیسے دنیا میں دیکھنے کے لئے ورطمان میں تیرینچ ملتے ہیں پشو پکچی اور منوشے ملتے ہیں سب کو پتا ہے کہ پشو پکچی جو ہیں وہ کٹلتا یکت ہوتے ہیں وہ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جانور ہیں وہ اپنی سنگیاں پرکٹ کرتے ہیں تو وہ جانور ہیں لیکن اپن منوشے ہیں انسان ہیں تو اپن کو بھی یہی پرستط کرنا چاہیے کہ اپن انسان ہیں اگر کرم نے آپ کو منوشے پر رہائے دیئے انسان بننے کا موقع دیا ہے تو اس میں انسانیت بھی رکھیں اگر آپ انسان ہیں بینا انسانیت کے تو آپ ابھی پتلے ہیں سٹیچی ہوتا ہے نا جو سٹیچی ہو پھر آپ ایسی رہیں گے آج کی نیتی کہہ رہی ہے کئی لوگ ایسے دیکھیں ہم نے جیون میں ان کے جیون کی بڑی وچترتہ یہ رہتی نہ وہ سک سے جیتے ہیں نہ وہ کسی کو سک سے جینے دیتے ہیں ان کی جیون کا دکھ یہی ہے کہ آپ سکی ہو وہ دکھی اسی لئے ہیں کیونکہ آپ سکی ہو اور وہ سکی اسی لئے ہیں کیونکہ آپ دکھی ہو اور وہ دکھی اسی لئے ہیں کہ آپ سکی ہو یہ انسان تو ہیں لیکن ان کے اندر انسانیت نہیں ہے منوشے تو ہیں مانوتا نہیں ہے تو آج کی نیتی کہہ رہی ہے کہ آج اپن کو کھوجنا ہے کہ اپن کیا ہے اپن منوشے ہیں کہ نہیں اپن انسان ہیں کہ ہیوان ہیں یہ اپن کو کھوجنا ہے کسی سے کچھ کہنا نہیں ہے اپن کسی کو بدل نہیں سکتے we cannot change اپن بدل نہیں سکتے اپن خود کو بدل سکتے جس راستے سے آپ جا رہے ہو وہاں پر کنکڑ پتھر ہو تو کب تک کنکڑ پتھر بینو گے جوتے پہنو اور چلو لیکن دھیان رکھنا جوتے کے باہر کنکڑ ہو تو چل سکتے ہو اور جوتے کے اندر کنکڑ ہو تو نہیں چل پاؤ گے آج کی نیتی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دوسروں کی تکلیفیں سمجھتے ہیں سنتے ہیں تو یہ آپ خود کو انسان ماننا اگر کسی کے جیون میں کوئی پیڑا کو پستت ہو گئی یہ تکلیف ہو گئی ہے آپ سنو اس کو سمجھو اس کو تو آپ انسان ماننا اور اگر آپ اس کی پیڑا بڑھانے جاتے ہو تو آپ انسان نہیں ہو کئی لوگ رہتے وہ پتہ ہے کہ اس کو یہ تکلیف ہو گئی اچھا اچھا آپ کو کینسر ہو گیا ہے پانسو بار بولیں گے اس سے تاکہ وہ دس سال کی جگہ دو دن میں ہی مر جائے پتہ ہے کہ دیکھو اس کی گاڑی خراب ہو گئی اچھا گاڑی خراب ہو گئی پتہ ہے کہ جیون میں اس جیس کا لاب نہیں ہوا تو اس کو ٹوکنگ ہے پچیس بار بولیں گے ایسے لوگ جو ہیں ان کو انسانوں کی سرنی میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ منشف وہ ہے جس میں مانوطہ ہے انسان وہی ہے جس میں انسانیت ہے آپ مندر آ رہے ہو اگر اور راستے میں کہیں نالی میں کسی جانور کا بچہ پڑھا ہے تڑا پڑھا ہے دھوتی پہنے ہو آپ پانچ منٹ کا سمائے آپ کے پاس مندر میں ابھی شیخ پوجن کے لیے پرماتما کی آراتنہ کے لیے بچائے پھر آپ اس جانور کو اٹھاؤ گے کیونکہ مندر ابھی شیخ کرنے آگے کیونکہ اٹھاؤ گے تو پھر اس نان کرنا ہے تب تک تو سب ہو جائے گا ختم کیا کروگے آپ بولیں گے سب ہی کہ ہم پہلے اس جانور کو بچائیں گے لیکن بچائے گا کوئی نہیں تو بھائی تم سننا جرہا نکال دینا اس کو ہم سولے میں ہیں ابھی ہم بھگوان کی پوجہ کرنے آ رہے ہیں بن چکے بھگوان کو پوجھ رہے ہو اور بننے بالے بھگوان کو دیکھ نہیں رہے ہو کس بات کے انسان آپ دوسرے کی تکلیفیں اگر سمجھتے ہیں سنتے ہیں تو انسان ماننا خود کو اور اگر آپ دوسروں کی تکلیفیں بڑھاتے ہیں اگر آپ دوسروں کی تکلیفیں بڑھاتے ہیں ان میں خوشی مناتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ہیوان ماننا وہ جو نرکوں میں ہوتے ہیں ناسور جاتی کہ دیو نارکی وہ ہیوان کی شرینی میں آتے ہیں وہ لڑاتے ہیں کسی کے سکھ میں ان کو سکون نہیں ملتا چین نہیں ملتا ایک وقتی جو تھا وہ جیون بر سماج کو اس نے پرشان کیا سماج کے لوگوں کو پرشان کیا اور جب وہ جانے لگا تو اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اب میں مر تو رائی ہوں یہ تو میرے کو آدھا گھنٹے کا میرا پران بچا ہے جیسے ہی میں مر جاؤں تو تو پڑوسی کے کھیت پہ مجھے کھوٹے میں ٹھوکھنا جو پڑوسی کا پیڑ ہے نا اس میں کھیلے لے کر کے میرے دونوں ہاتھ پیر سب اس میں ٹھوک دینا مرنے کے بعد کیس کرنا اس کے اوپر کس نے مارا ہے کہ میں تو جیتے جیتے پرسان کیا تم کو مرنے کے بعد بھی کروں گا یہ لوگ رہتے ہیں اور وہ لوگ جو آپ کی تکلیفیں بڑھائیں ان کا اپنا نہیں ماننا اب پور اگر کوئی تم کو فون کر کے بولے ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب ترے شترو ہے نام نوٹ کر لے نا اس کا یہ شترو ہے وہ یہ تو نہیں بولے گا کہ تمہارا سو بھاگ گئے کہ تم کو گروہوں کے اہار کرانے ملے ہیں وہ یہ بولے گا کہ تم کو یہ نہیں ملا ہے یہ کون ہے مطر ہوتا تو پرسانسہ کرتا مطر ہوتا تو کاندھا لگاتا اب وہ چاہے پریوار کا ہو پریوار کے باہر کا ہو جو تمہاری وشدی کا نا جو تمہاری وشدی کا ناز کرے تمہارے سکھ میں بادہ پہنچائے وہ مطر نہیں شترو ہے اب آپ سوچئے کہ آپ کیا ہیں مطر ہیں کی شترو ہیں اور آپ کے پاس مطر ہیں کی شترو ہیں کھوجی کنڑ میں کہتے ہیں سرچ ماری سرچ ماری کھوجیے آپ مطروں کے بیچ رہتے ہیں کی شترووں کے بیچ وہ جو آپ کے جیون میں دیرے سے ایک ماچس کی تیری لگا کے چلے جائیں گے دیرے سے وہ کچھ کریں گے نہیں وہ کہیں گے وہ ایک ہوتا ہے جہر مکھ سے دینا اور ایک ہوتا ہے جہر کانوں سے دینا جو مکھ سے دیا گیا جہر ہے ایک بار میں وقتی مر جاتا ہے ایک بار میں مر گیا چلو سانتی ہے لیکن وہ جو کانوں سے جہر دیتے ہیں وہ ہر پل مرتا ہے اور ایسے وقتیوں کے لیے آگم میں لکھا ہے پورو اچارے اور بھگوان کہکے گئے ہیں جو دوسروں کی تکلیفیں بڑھاتے ہیں چاہے کان کا جہر ہو چاہے مکھ کا جہر ہو ایسے لوگوں کو آگے جا کے انترہ کرم کا حصہ ہوتا ہے اکال میں مرتی ہوگی اور جیون میں اگلی پر ہے جہاں جائیں گے ان کے جیون میں صرف اور صرف تکلیف ہوگی کتنے ہی اچھا کھرے ان کے ساتھ برا ہی ہوگا کیوں کیونکہ ان کو دوسرے کو تکلیف دینے کی آجت تھی دیکھو اچھا آپ کی کریلا کڑوا ہوتا ہے اور آم میٹا ہوتا ہے جیسا بیج ہوتا ہے پھل بھی ویسا ہی ہوتا ہے اب تم نے کسی کے جیون تکلیف دی ہے دھوکہ دیا ہے تم کو بھی ملے گا تم نے پیڑا دی ہے تم کو پیڑا ہی ملے گی اور ست پردیست ملے گی اور کرموں کا چکر ہے بیاج سہت ملے گی ایسے نہیں ملے گی کرم ایسے نہیں چھوڑتے گی چلو تصمیت چھامے دھکڑم سے چلے گا اتنے سے بھی نہیں جائیں گی تکلیف دیئے تکلیف ملے گی مدد کریئے تو مدد ملے گی کئی لوگ ہوتے کسی کے ہاں کوئی اگر ختم ہو جائے تو اس کے جاتے ہیں بیٹھنے ارے بھئی اب کیا بتائیں ڈاکٹر تو ایسے ہی ہیں آج کے چلے گئے وہ ارے گھر جا کے اور رولائیں گے ارے اگر بیٹھنے بھی جانا ہے کسی کے ہاں سماج کے لوگ ایک بار جا کے بیٹھ لو اور روز روز کب تک روئے اس کو لگتا ہے کہ وہ تو چلے گئے ہم اور چلے جائیں اس بات کو سمجھنا آپ تکلیف بڑھا رہے ہیں کہ تکلیف گھٹا رہے ہیں کیونکہ جیسا آپ جمع کرو گے ویسا ہی واپس ملتا ہے تاج کے پتے دیکھیں آپ لوگوں نے چار کلر کے ہوتے ہیں اور تیرہ تیرہ ہی ہوتے ہیں جب نئی گڑی آتی تو ویسی جمعی جمعی آتی ہے لیکن جب آپ اس کو ایک بار ایک بار جب آپ مکس کر لیتے ہو اس کے بعد جو تمہارے بھاگیم ہوتا ہے وہی جمع جمعی ملتا ہے تو تم نے کوئی کیا جمعیا ہے تم نے کیا جمعیا ہے تم کو کیا جمانا ہے اس کا دھیان رکھیں جیسا کرو گے ویسا ملے گا تکلیف میں کسی کی ساہیتہ کرو گے جیون بھر تم کو ساہیتہ ملے گی تم نے ساہیتہ نہیں کری ہے تم کو بھی ساہیتہ نہیں ملے گی تم نے دکھ دیا ہے کان کا جہر دیا ہے تم کو بھی جہر ملے گا اس لئے جو کان میں جہر دینے آجائے اس کا نوٹ کر لے نا نام کہ یہ میرا شترو ہے اور جو پرسنسہ کر دے آپ کا ڈھاڈاز بنا دے جو آپ کو سپورٹ دے سہارہ دے سمجھ لینا سیوگ دے یہ مطر ہیں باقی سب شترو ہیں شترو مطر کی پہچان کرنا ہو تو آج کی نیتی سے کر لینا جو تکلیفیں بڑھائے وہ شترو اور جو تکلیفیں مٹائے وہ مطر اس لئے تکلیفیں مٹانے والے کے ساتھ جڑیں اور اپن بھی ایسے ہی بنے کہ دوسروں کی تکلیف مٹانے میں اپن سائک بنے ایسے آج کی نیتی ہے جیسا بیج ہوتا ہے پھل ویسا ہوتا ہے اب آپ کو کڑوے کرے لے چاہیے کہ میٹا آم چاہیے ہے اس کا نینے آپ کریں شیش آگے دکھیں گے بھگوان محاویر سومی کی